بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں امشاری عارف حمید بڑی ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اپنے خلاف اٹھنے والی ہر تحریک کو طاقت سے ختم کرنا چاہ رہی ہے یہاں تک کہ بارنی تحریک کے انصاف جو ڈیالا جیل میں آٹھ نو ماہ سے بند ہے ان کی ملاقات بند کر دی گئی آج انہوں نے صحافیوں سے گھتگو کرتے ہوئے کہا دہشتگردی کا کوئی خرچہ نہیں مجھے ٹارچر دینے کے لیے سرچ اپریشن کیا جا رہا ہے میری ملاقات پر بندی لگانے کا اصل مقصد سینٹ الیکشن میں چوری کرنا ہے کہ میں اپنی جماعت کے لوگوں سے مشابرت نہ کر سکوں جیسے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان چین کر مجھے گرفتار کروا کر الیکشن کرا کر اٹھارہ آٹھ فوری کو ہار کر انیس نو فوری کو جیتے اسی طرح سینٹ کا الیکشن چوری کرانے کے لیے مجھ پر وہ بندی لگائی گئی ہے ناظرین ایک اہم ترین خبر پاکستان کی تاریخ کا آٹھ فوری دوزار چبز کا پہلا الیکشن ہے کہ الیکشن ڈے پر کسی نے دس کروڑ لگائے یا پانچ کروڑ لگائے اس کا تو میں حتمی نہیں کہہ سکتا لیکن آٹھ فوری کو لیکشن پولنگ اسٹیشن جب بند ہو گئی پانچ بجے آٹھ فوری کو جمعے رات والے دن اس کے بعد بھی کہا جارہا ہے کچھ لوگوں نے جیتنے کے لیے مبینہ طور پر آ رہو یا کچھ لوگوں کو پانچ پندہ دہ بیس دیس کروڑ کی خبریں گردش کر رہی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ نون لیگ کی بدہر حکومت من گئی لیکن نون لیگ کو پتا ہی نہیں کون کون سے وزیر بنائے جا رہے ہیں آئی جی چیف سیکٹی وہ اپنی مجزی سے نہیں چلا سکتے ایسی کٹ پتلی حکومت بنی ہے کہ اس کو چلانے والوں کا ریموٹ کئی لوگوں کے پاس ہے اور وزیر آدم ایک نمائشی وزیر آدم ہو کر رہے گیا محطنم شباشی کو مقصد یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ جمہوریت کی بات کرتی ہے تو انہوں نے کہا کہ الیکشن ہم جیتے ہیں تو یہ کیسے الیکشن ہیں کہ ہم اپنی مردی کا آئی جی چیف سیکٹی گزراء نہیں بنا سکتے تو ذمہ دار ذرائع دعویٰ کرتے ہیں انہیں جواب دیئے ہیں یہ آپ کب الیکشن جیتے سے دکھائیں آپ کو گریڈ فام پتالیس اور آپ ٹھوس ہو جاؤ گے یہ ہے آپ کی اصلیت جمہوریت کی چوری کا جمہوریت سے جب سیٹوں پہ بیٹھو گے تو اختیار تو کم سے کم آپ کا نہیں بنتا دوسری طرف ناظرین کیا طریقہ انصاف کی طرف سے سینڈ الیکشن میں امیدواروں کا اعلان کیا گیا ہے کہ طریقہ انصاف کو نو مئی کے بعد کچھ لوگوں نے ہائی جیک کر لیا ہے کیونکہ عمران ہاں سے پبندے ملاقاتوں پہ اکثر پبندی لگا دی جاتی ہے یہاں تک کہ سنی اتحاد سے اتحاد بھی آج کل متنازہ ہے جبکہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیو ام کا تو متنازہ ترین اتحاد ہے یہ تو غیر پترتی اتحاد ہے یہ مفاد کے لیے آیا ہے مقدمات سے بچنے کے لیے آیا ہے عمران ہاں کی حقیقی حکومت کو بننے سے روکنے کے لیے کچھ لوگوں نے ان تینوں جماعتوں کی مدد کی فام پنتالیس میں گڑھ بڑھ کی اور ہارے وہوں کو جتایا اگر عمران ہاں آجا تھا تو ابسلوٹری ناٹ کہنے والوں کو شرمیدہ ہوتا کیا طریقہ انصاف فلیکشن میں میدوار جتا پائے گی جس کی پری پول ریگنگ شروع ہو چکی ہے کیا طریقہ انصاف میں قربانیے دینے والوں کو نظر انداز کر کے مفاد پرست پارٹ ٹو آن چودری آن چودری جو نواز عمران ہاں کبھی قریب ہوتے تھے اب نون لیگ کی طرف سے استقام پارٹی کی طرف سے اہمین نیا ظلفی بھاری جو ملک سے بھاگ کے تھے ان کو ٹکڑ دیا جارہا اور کچھ لوگوں کا یعنی کہ عمر چیما نامی چوتھا پانچ بار رکھا گیا جبکہ وہ دو تین سینڈ نہیں ہو سا تھا کہ اس کو ہائی جک کر لیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران ہاں اس وقت ان سے ان کی قیادت اور ان کی فیملی کو ڈسکونیکٹ کر دیا گیا ہے کیا طریقے انصاف کو ہائی جک کرنے والوں میں کچھ لوگ میر صادق اور میر جعفر آئے ہیں یہ ایک تفصیلات اس میں دن با دن آتی جا رہی ہیں کبھی افضل شیر برمت کسی کے خلاف بیان دیتے ہیں یہاں تک کہ عمران ہاں کے جان نصار عمر نوراد سعید کی بجائے کسی اور کو ٹکڑ دیا جا رہا ہے عمر چیمہ نے ایک رومانی کی انتہا کر دی جو نو مہی کے بعد اس کے ساتھ ظلم و ستم ہوا وہ تاریخ میں انسانیت کی تظریر ہے اور اس کا چوتھا پہنچا نام رکھا گیا کیا ان حقائق کا اگر عمران ہاں کو پتا چلے گا تو وہ کیا کاروئی کریں گے عمران ہاں نے بہرالات کہہ دیا ہے کہ میری جان کو کوئی خطرہ نہیں خطرہ مجودہ حکومت کو ہے ان کو بنانے والوں کا یعنی مسلم نون پیپلز پارٹی ایم کیوں اور پی ڈی ایم کی مندبنا دوسری طرف تین سینڈ کے ازاد مید بار آگے اب سیاسی جماعتیں کٹ کتلی سے زیادہ نہیں رہے فیصل وارڈا ازاد مید بار لیکن سیاسی جماعتوں نے انہیں رکمنٹ کیا موسر نکوی کو بھی کیا اسی طرح کاکڑ کو بھی کیا یہ تینوں کھلاڑے کس کے ہیں یہ سوال کا جواب تو سب کو پتا ہے لیکن چپ رہے گی زمانے خنجر تو لہو پکارے کا آستین کا الیکشن کمیشن اس قدر باعث ہے اس قدر باعث ہے کہ پہلے عمرانہاں سے بلے کا نشان چھینا کیونکہ ٹو تھرڈ میجورٹی واضح دیوار پہ لکھی تھی پھر نشان چھین کے بھی انہیں تسلی نہیں ہوئی تو جو ازاد ہوئے تو انہیں واضح دل مسلمین میں گئے تو ان کوئی بھی نشان سیٹے پیپلز پارٹی نون لیگو ریم کیوں کو دے دی یہ ظلم و ستم کے پہاڑ الیکشن کمیشن کے ساتھ جائیں گے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان میں محفوظ نہیں نہیں آپ نے جو وہاں دشمنی فیصلے کیے ہیں آئین سے معابرائے کیا ہے نوے دن میں الیکشن کرانا ذمہ داری کیا آپ نے نہیں کیا الیکشن صاف شواب کرانا آپ کے ذمہ داری کی آپ نے اس تاریخ کے بدترین کیے آپ کی اور آپ کے خمیتی ہیں آپ نے ہر زبان بند کرانے کی پوچھش کی جمہوریت پر ایک ایک ڈاکہ اور غیر آئینی شب خون مارتے رہے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن مل کے جمہوریت کو پنپ نے نہیں دیا اور کٹ پتری لوگوں کو بٹھا دیا گیا صدر کی صورت میں وزیر آزم کی صورت میں لیکن عوامی نمائندے بور لے کر بھی ہار گئے اور خارے ہوئے لوگ ہار کر بھی بے استی سے جیت گئے کیا خاجہ اصف قرآن پہ خلف دے کے کہہ سکتا کہ ریانہ ڈار کو اس نے ووٹوں سے ہر آیا نہیں ایسی جیت پر جیسے کوئی چور اپنی چوری کا مال یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے چوری سے کمائیا ہے یاشی تو کرتا ہے لیکن ذریعہ آمدن نہیں بتاتا اسی طرح مسلم لیگ نون کے لوگ جو پی ڈی ایم میں جو الیکشن میں پنتالیس فارم سے خارے سے ستالیس میں کر گئے اپنی جیت کی تفصیلات نہیں بتا سکتے ایک طرف طریقہ انصاب نے گلت فیصلہ کیا تو دوسری طرف الیکشن کمیشن نے بھی اپنا دشمنی خود نبائی اور طریقہ انصاب کو خرانے کے لیے ہر وہ غیر کرونی حربہ استعمال کیا جس سے جمہوریت کمزور ہو گئی اور آج بننے والی حکومت کا پٹلی ریمورٹ کٹرول سے چلائی جا رہی ہے طریقہ انصاب کی طرف سے مجودہ حالات میں سینٹ کی نشستوں کو لے کر ایک اور فیصلہ بھی سامنے آیا ہے اور یہ بھی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان سے ان کا حق چھین لیا جائے گوھر علی کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق جدو جہت جاری رہیں گے یہاں تک کہ بریسٹر علی زفر نے بھی کہا کہ طریقہ سنی اتحاد کونسل سے وقت کی گلتی تھی لیکن یہ گلتی کس نے کی کس نے کرائی اس کی تحقیقات اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ عمران ہاں کو غلط سوائے کے ذریعے جیلوں میں بند کیا ہوا آگیا ہے ان کا رابطے بسکنیکٹ کر دیئے گئے ہیں ایک طرف نو مہینے سے عمران ہاں جیل میں بند ہے دوسری طرف سابق مزیر اعظم کے سات سال سے بچے ہششیاری جو پاکستان میں بی بی ای پروٹوکول کے ساتھ آئے وہ نیف نے انہمہ عزت طریقے سے چھوما وہ حسین نواز جو کہتے تھے کہ میں تو بریٹش نیشنل لو میرا پاکستان قانون سے کیا تعلق وہ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں دیکھتے ہیں کہ اب ادارے کس طرح اپنے غیرائنی کام کرتے ہیں یہ ہوتا ہے جب لیڈرشپ سر پہ نہ اور میر جعفر آج ہے جبکہ مسلم لیڈ نون کی تو شروع سے عادت ہے کہ مفاد کے لیے جس کے ساتھ مفاد ہو اس کے پاؤں پکڑ لو جس سے مفاد نکلے اس کا گلہ دبا دوں پیپلز پارٹی اور نون لیڈ کو اپنے کیس ختم کرانے کے لیے اب سینٹ میں بھی حاوی ہوتے جا رہے ہیں عمران تم سے مائنس نہیں ہوگا تم مائنس ہوگئے اگر نوٹ کرو تو میاں نواز کی شہصہ سے عملاً مائنس ہو چکے ہیں سازشوں سے اقتدار تو لے لی لیکن اختیار نہیں لے سکے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حاوی و ناصر ہو نو مائی پہ نائنصافی کرنے والوں کے خلاف سزا ہونی چاہیے لیکن کسی ایک بے گناہ کو بھی سزا نہیں ہونی چاہیے انصاف کی فرامنی ترقی اور خوشحالی کی زامن ہے پاکستان زندہ بار